بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حالہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے کافی لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو وسیلہ تعلیم پروگرام کا سکول وظیفہ ہے وہ بچوں کو کس طرح مل سکتا ہے وہ اپنا اندراج کیسے خواہ سکتے ہیں یا اپنا نام جو لسٹ میں کیسے تلاش کر سکتے ہیں اس کا جو وظیفہ ہے وہ لگروانے کا طریقہ کار صحیح کیا ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے چھٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پلے دفتہ شریف لائیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والے بیل آئیک آنگوالو پر پریس کر دے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول وظیفہ کارڈ بہمت بزرگ کارڈ مزدور کارڈ کے حوالے سے جو بھی نہیں اپلیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے آپ فائدہ اٹھاتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ جو پروگرام ہے وسیلہ تلیم پروگرام کا یہ جب پیڈیا کے حکومت تھی تو اس کے جو اپنا پرائم نیسٹر تھے عمران خان تھے تو انہوں نے یہ ایک پروگرام شروع کیا تھا وسیلہ پروگرام وہ خواتین جو احساس کفالت پروگرام میں اہل تھی ان کے بچوں کو بھی وظیفہ دینے کا اعلان کیا گیا جو تقریباً اب بھی جاری ہے لیکن اس سے پہلے جب بینیتر انکم سپورٹ پروگرام تھا تو یہ پروگرام وسیلہ تلیم پروگرام اس دوت سے شروع ہے لیکن اس وقت صرف زیادہ تر سندھ میں تھا اور محدود سطح پر یہ کام جاری تھا لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئیت انہوں نے یہ ہر عورت کے بچوں کو جو احساس کفالت یا بینیتر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل تھی ان کے ہر بچے کو جو پہلے سے بارن کلاس تک پڑھتا ہے وظیفہ دینے کا اعلان کیا تھا وہ ہر بچہ اہل ہے جس کی والدہ کو احساس کفالت یا بینیتر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد چودہ ہزار سات ہزار امداد ملتی تھی یا ملی ہے تو اسی طرح اب بھی جو خواتین بینیفیشن ہی ہے بینیتر کفالت پروگرام کے ان تمام بچوں کو جو سرکار سکول میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ میں کالج میں کسی بھی سکول میں پڑھتے ہیں وہ اپنا وظیفہ لگوا سکتے ہیں یہ وظیفہ جو ہے یہ پہلی کلاس سے بارویں کلاس تک ہے اور مختلف ہے جس طرح زیادہ کلاس بچے پہلی کلاس میں اگر بچی پڑھتی دو ہزار ہے اگر وہ چھٹی میں چل جائے گی تو تین ہزار ہے اگر وہ گیارویں بارویں کلاس میں چل جائے گی تو اس کو چار ہزار رپے جو سامائی بنیاد پر قسط ملے گی تین ماہ بعد اس کی والدہ کے اکانٹ میں پیسے آ جائیں گے جو اپنے بائیومیٹر تھاملکار پیسے وصول کر سکتی ہے جیسے وہ پہلے سات ہزار کی پیمنٹ وصول کرتی ہیں تو اس حوالے سے اس کی ریجسٹیشن کا طریقہ کار بھی آسان سا ہے کچھ خوادین یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو یہ پیسے جن کو یہ ملتے ہیں پیسے ان کے پیسے یہ ایٹومیٹکلی ان کو یہ ملتے رہیں گے ایسی کوئی بات نہیں یہ آپ نے اپنے بچوں کو ریجسٹیشن ان کی کروانی ہے ریجسٹیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے عفصے میں جانا ہے وہاں سے فام لینے بچوں کے جو آپ نے بچوں کے متعلقہ سکول سے فیل کروانے اس کے ساتھ بے فارم کی کاپی اور بچوں کو ساتھ لگے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے عفصے میں چلے جانا ہے اور آپ نے موبیل بھی ساتھ لے کر اپنا جانا ہے جو آپ کے نام پر ہے سیم وغیرہ جب ریجسٹیشن ہو جائے گی تو آپ کے نمبر پر میسج بھی آ جائے گا تو میسج کے بعد آپ کو یہ دوبارہ میسج 81 گھتر سے آئے گا جب آپ کی پیمنٹ تین ماہ بعد آئے گی تو جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو میسج بھی آئے گا اگر میسج نہیں بھی آتا تو جب بچوں کا وظیفہ آتا ہے تو پیمنٹ آپ کے ایک آکانڈ میں چلی جاتی ہے جسے آپ بائیومیٹر کے یہ پیمنٹ وصول کر سکیں گے تو اگر آپ کے آس پاس کو ایسی خواتین ہے جو احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹر ہے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد حاصل کرتی ہے اور ان کے بچے جو ہے سکول میں پڑھتے یا نہیں پڑھتے تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے بچے کو سکول میں داخل کروائے اور بچوں کا وظیفہ جو ہے وہ حاصل کریں